یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول اللہ کانو بھی استہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں نظرین کے نام خاکسار ڈاکٹر احمد یاہیہ پیزان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہیں پہرے دوستو محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اپنے گروپ پیزان ختم نبوت میں ایک گھنٹے تک تقریباً ایک لیکچر کا احتوام کرسکیں تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دوستو خاکسار نے آپ کو سوال پوچھنے کا طریقہ بتا دیا ہے اب اس سے پہلے کہ خاکسار بغیدہ جو ہے وہ تحریر پڑھ کر آپ کو سنائیں جو درس اللہ کے لیکچر کی تحریر ہے خاکسار آپ دوستوں کو جو کہ ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم انبیاء اکرام کے اوپر ہمارا ایمان ہے ایک بہت ہی اہم بات وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے بڑی ہی آجزی کے ساتھ اور وہ یہ کہ جن انبیاء کے حالات کا ہمیں علم ہے ان میں سے کم از کم دو انبیاء کا مجھے علم ہے جن کی وفات پر ان پیارے انبیاء کی وفات بابرکات پر ان کے ناماننے والے اعتراض کرتے ہیں ان دو انبیاء میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے باتے طور پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو یہودی تھے وہ بہت یہ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم نے اس کو مارا ہے گویا وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے اور کرتے ہیں ابھی تک کہ ہم نے مارا ہے اس لیے نعوذ باللہ ان کی چونکہ موت لانتی ہوگی تو یہ نبی کیسے ہو گئے اور دوسرے ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہزاروں جانے قربان آپ کی وفات مبارک کے اوپر بھی دوسروں کو علم ہوگا اگر نہیں ہے تو خاک سار بتلانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بھی منکرین اور مستشرکین ابھی تک اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں جزاک اللہ اور یہ میں صرف اس لیے بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اس لیے آپ حیران نہ ہوا کریں جب آپ ملزا صاحب کی وفات کے اوپر آپ اعتراضات کی بچھاڑ دیکھیں کیونکہ یہ جو منکرین ہیں اور مستشرکین جو ہیں یہ ان کی یہ روش رہی ہے کہ ہر جو ہیں اللہ کا نبی جن کے ہمارے تک حالات پہنچے ہیں ان میں سے جیسا ہے کہ ہمیں تو دو کا تو پکا پتا ہے ان کی وفات کے اوپر وہ اعتراض کیا کرتے ہیں ایک میری بہت ہی معدبانہ گزارہ یہ ہے میرے اس لیکچر کا دوران کوشش کریں کہ تاثب کو نکال کر پھر لیکچر سنیں کیونکہ جب تک تاثب آپ نہیں نکالیں گے تمسخرانہ انداز سے آپ لیکچر سنیں گے تو میرے بھائیو آپ کو واقعات کی اور حالات کی کیا سمجھ جائے گی کیونکہ یہ جو سیرت المہدی ہے یہ تو ایک روایات کی کتاب ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی لوگوں کا تو یہ حال ہے منکرین کا اور مستشرکین کا یہ قرآن مزید جیسی مکمل کتاب اس کے اوپر بھی بے شمار اعتراضات اٹھا گاتے ہیں لے آتے ہیں اعتراضات اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے وہ تیس مارخان ہیں کہ قرآن پاک پہ قرآن مزید پہ انہوں نے اعتراض کر دیا اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں ہی ہم سب کو پتا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدل المتقین تو متقنیوں کے لیے ہدایت ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ لیکچر کے دوران بھی اور سوالات کے دوران بھی متقی بن کر پھر سوال کریں جزاک اللہ آج کے لیکچر کی جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ خاک ساتھ نے سوچا کہ ایک جو تحریر ہے سیرت المہدی کی وہ ہمارے جو گروپس ہیں اس میں تقریبا سارا سال وہ تحریر پیش ہوتی رہتی ہے لیکن ایک ظلم کے ساتھ اور وہ ظلم یہ ہے ایک تو کبھی بھی پوری تحریر پیش نہیں کی جاتی اس تحریر کے حصے بخرے کر کے توڑ توڑ کر اور پھر اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالے ایڈ کر کے اس تحریر کو اور اس روایت کو جو ہے وہ دوست بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر تمسخر کرتے ہیں ہستے ہیں بغیرہ 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 تو خاک ساتھ نے سوچا کیوں نہ آج اسی روایت کو ہم مکمل طور پر پڑھیں اسے ایک تو یہ فیدہ ہوگا کہ ایک مکمل روایت ہم پڑھیں گے میڈل میں نہیں پڑھیں گے دوسرا یہ کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کا مرچ مسالہ ایڈ نہیں کریں گے جو جس طرح کی بات ہے ہم اسی کو اسی ذاویے سے جس طرح بیان کی گئی ہے ہم اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جی میرے پیارے بھائیوں خاک ساتھ نے یہ سوچا جیسا کہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ کیوں نہ یہ جو سیرت المہتی کی روایت نمبر بارہ ہے جو کہ تقریباً تین سے زائد صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہے اس کو ہم اکٹھا پڑھیں اس پوری روایت کو مکمل طور پر پڑھیں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت سے سوالات جو کہ سوشل میڈیا پر ریدر ریدر پیش کرتے ہیں ہمارے دوست ان سوالات کے جوابات اسی روایت کے اندر سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ میں نے یہ جو روایت ہے یہ صفحہ نمبر نو دس گیارہ اور کچھ بارہ جو صفحہ اس کے اوپر اس کے اوپر مشتمل ہے خاکسار نے بھی صفحہ نمبر نو کو یہاں پہ لگایا ہے اب میں صفحہ نمبر نو کا اوپر والا حصہ لگانے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ خاکسار کچھ باتیں اکسپلین بھی کرے گا انشاءاللہ جی پیارے بھائیو یہ صفحہ نمبر نو سے روایت نمبر بارہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے یعنی کہ یہ حضرت مجدہ مشیر عمد احمد صاحب لکھ رہے ہیں بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح عمد علیہ السلام آخری بیماری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا تو اس اس ٹکڑے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت مجدہ صاحب جو تھے وہ اپنے جو اہل وعیال تھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے اور دوسرے بھی جو جماعت کے حباب تھے ان کو یہ کافی عرصہ سے یہ بات بتلا رہے تھے کہ اب ان کی وفات کا وقت قریب ہے ورنہ اس فکرے کو یہاں پہ انہوں نے ان کو وہ سمجھ ہی کیوں سکے جب مجدہ صاحب نے یہ فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا تو اس سے کیا مراد ہے اس کی مراد آگے بھی آئے گا کہ حضرت مجدہ صاحب نے پہلے اللہ تعالی نے جس طرح آپ کو بتلایا تھا حضرت مجدہ صاحب نے اپنے اپنے دوست احباب کو اپنے بیوی بچوں کو یہ بات پہلے سے بتلا دی ہوئی تھی الحمدللہ پھر آگے لکھا ہے خاکسار مختصر ان ارز کرتا ہے کہ حضرت مسیح معاود پچیس مئی انیس سو آٹھ یعنی پیر کی شام کو بلکل اچھے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مقام میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نید آگئی اب اس سے اس سے مجھے کیا اب ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت جو مجزہ صاحب تھے حضرت مجزہ صاحب آپ کی جو وفات سے پہلے کی جو بیماری تھی تو تھے انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کے معمور اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے ناتے وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مجزہ صاحب کی حضرت مجزہ صاحب کی جو آخری بیماری تھی وہ بہت ہی چند گھنٹوں کی تھی یعنی کہ ایک پچیس کی رات کو شروع ہوئی اور چھبیس کی صبح ساڑھے دس بجے آپ کا انتقال ہو گیا پھر ہم آتے ہیں رات کے پچھلے پہل صبحوں کے قریب مجھے جگایا گیا یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہے اور حالت نازک ہے اب اس عبارت سے ہمیں کیا پتا چلا گھر کے اندر کے شخص کی ان کے بیٹے کی یہ گواہی ملی کہ حضرت مجزہ صاحب کس بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اس حال کی بیماری کی وجہ سے جو کہ پیٹ کی بیماری ہے اور یہ میں دوستوں کو یاد دلا دوں کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چند جو ہیں بیماریوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے وفات پانے والا یعنی آپ کی مراد ہے ظاہر ہے مومن آپ ان سے وفات پانے والا وہ شہید ہوتا ہے ان میں سے ایک پیٹ کی بیماری بھی ہے اور ہمارے نزدیک چونکہ حضرت مرزا صاحب ایک مومن تھے آپ کے نام آننے والے وہ بشک جو مرضی کہیں ہمارے نزدیک آپ چونکہ مومن تھے اس لئے آپ کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا الحمدللہ پھر آگے فرماتے ہیں اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد لکھا ہے حضرت مرزا بشیر احمد احمی صاحب فرما رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کے بیٹے جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے اب یہ دیکھیں یہ جن دوستوں نے اگر آپ کو کبھی یہ اتفاق ہوا ہو کہ کسی شخص نے آپ کے سامنے وفات پائی ہو تو جو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جو اس وقت کی جو بیماری ہوتی ہے اس وقت جو ایر وقت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چہرے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اسی بات کو مرزا بشیر عمد امی صاحب نے یہاں پر بیان کیا ہے پھر فرماتے ہیں اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے اتنے میں ڈاکٹر نے نبز دیکھی تو ندارت سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یک دم سب پر ایک سناٹا چھا گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد نبز میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور نازق تھی اس سے آگے والا جو فکرہ ہے میرے بھائیو وہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے جو بے شمار جو اعتراضات اور دوست ہستے ہیں بعض باتوں پر اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے فرماتے ہیں اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موت کی چارپائی کو باہر سہن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے اب یہ دیکھیں صبح کے وقت یعنی چبیس مئی انڈیس سو آٹھ کی صبح کو حضرت مرزا صاحب کی چارپائی کو کیا کیا گیا تھا سہن سے اٹھا کر کمرے تک پہچا دیا گیا تھا اور یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ حضرت مرزا صاحب کو جب اس حال کی شکایت شروع ہوئی تو اس وقت جو آپ کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا وہ اس سہن نے کیا گیا تھا جہاں پہ پچیس مئی کی رات کو آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور چونکہ سہن سے اٹھا کر آپ کی چارپائی کو اندر کمرے میں لے گئے تھے اس سے اگلے دن اس لیے جو اعتراضات ہمارے دوست کرتے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے وہ اعتراضات خود با خود اس ایک فکرے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ پھر لکھتے ہیں جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت نصیم علیہ السلام نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے ارز کیا کہ حضور ہو گیا ہے آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کا تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سیتاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت سرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے آپ نے پھر نیت بندھی مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے اور اس سے اگلا صفحہ میں لگاتا ہوں وہاں پہ لکھا ہوا یا نہیں اب یہ فکرہ میرے لیے بہت اہم ہے میرے لیے اور ہر شخص کے لیے بہت اہم ہے جو خلوص نیت سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور جو تقویٰ کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا وہ کیوں کیونکہ دیکھیں مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں پہ جو بات یاد نہیں بھی اس کو لکھتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں کر سکے اگر کسی نے خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنا ہوتا تو لکھ سکتا تھا کہ جناب نماز پڑھی اور یہ کیا جس طرح لوگ بنا دیا کرتے ہیں لیکن یہ فکرہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ تحریر پوری سچائی کے ساتھ اور پوری خلوص نیت کے ساتھ تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے الحمدللہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ خاک سار نے اب یہ اگلا صفحہ لگا دیا ہے صفحہ نمبر دس اور اس کے اوپر سے خاک سار اب پڑھ رہا ہے میں اس سے پہلے اس صفحے کا اوپر والا حصہ لگا دیتا ہوں جزاک اللہ جی دوستو صفحہ نمبر دس پہ لکھا ہے اس وقت آپ کی حالت سخت کرب سخت کرب اور گبراہت کی تھی غالباً آٹھ یا ساڑھ آٹھ بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے مگر آپ جواب نہ دے سکتے تھے اس لیے کاغذ کلم دوات موائے گئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا مگر بمشکل دو چار الفاظ لکھ سکے اور پھر بوجہ زوف کے کاغذ کے اوپر کلم گھسٹا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے تو یہ بھی ہمیں پتا چلا اس تحریر سے کہ حضرت مجزہ صاحب کو اس وقت بہت زیادہ زوف تھا جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو آخری بیماری تھی اس میں بہت زیادہ زوف تھا اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبی کی طرف تشریف لے گئے نماز کو پڑھنے کے لئے تو بہت زیادہ زوف تھا اور دو صحابہ کے سہارے صحابہ کرام کے سہارے آپ اللہ سلام وہ نے غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا اور کچھ حصہ پڑا نہیں جاتا تھا جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی نو بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازق ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا خاکسار اس وقت آپ کے سرحانے کھڑا تھا اب یہ جو لائن ہے یہ میرے لئے بہت اہم ہے اور ہر متقیل کے لئے اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مجدہ بشیر احمد احمد صاحب اس وقت کے این اینی شاہد ہیں کیا لکھتے ہیں خاکسار اس وقت آپ کے سرحانے کھڑا تھا پھر لکھا ہے یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی اطلاع دی گئی وہ ماں چند گھر کی مسطورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اب دیکھیں یہ بھی بہت ہی اہم فکرہ ہے کیوں کیونکہ ہمارے بعض اپنی ناسمجھی میں بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو تھے آپ کی وفات وہاں پہ ہوئی یہاں پہ ہوئی اب یہ دیکھیں وہاں پر مسطورات آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی تو اس سے کیا پتا چلا وفات کے وقت حضرت مرزا صاحب کی ساتھ جو بستر کے ساتھ والی زمین تھی وہ صاف تھی پاک صاف تھی ورنہ خواتین وہاں پر کبھی نہ آ کر بیٹھ تھی پھر لکھا ہے اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی جس سے وہ جگہ کچھ ابر آئی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو یہ تکلیف دی گئی ہے تھوڑی دی تک غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلا کی طرف پرواز کر گئی اللہ صلی علیہ وعلا متعہی محمد صلی اللہ علیہ و بارک وسلم یہ تھی اس روایت کا جو مختصر جو ہے وہ یہاں پہ صفحہ نمبر دس تک یہ مختصر حصہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے جلتے ہیں جی میرے پیارے دوستو یہ جو اس کے بعد اسی روایت میں ایک ہی جو روایت نمبر بارہ ہے اس صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درز کی گئی ہے یعنی جو کہ ابھی میں نے پڑی ہے جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اب دیکھیں اس سے یہ مدہ پتا چلا میرے جیسے لوگوں کو کہ یہ ایسے انہوں نے یہ روایت نہیں لکھ دی بقیدہ چک مسیح ماؤد علیہ السلام کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤ دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفاع رفع حاجت کے لیے آپ پہانا تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ زوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنے زوف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے پیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے پیارے دوستو یہ ہے اسی سیرت المہدی کا صفحہ نمبر گیارہ اور اس سے پہلے کہ خاکسار اس صفحہ نمبر گیارہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے میں آپ کو یہ یاد دلوانا جاتا ہوں کہ یہ وہ صفحہ ہے جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ ظلم ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں ان کے علماء ہیں انہوں نے کیا ہے کیوں کیونکہ وہ اس مسالے بھی ایڈ کرتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں اجازت دینی بارحال میں اس صفحہ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں بغیر کسی مسالے کو ایڈ کیے اور میں اس صفحہ کا اوپر کا حصہ لگاتا ہوں جزا اللہ جی دوستو کیا لکھا ہوا ہے میں پہلے پڑھنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ میں نے کہا یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر زوف تھا کہ آپ پہانہ نہ جا سکتے تھے اس اور میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہ آئی اب یہ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے پیچھلے صفحہ سے جہاں جہاں پہ آیا ہے کہ دست آیا وہاں پر میں نے اس کو لائٹ بلو کلر وہاں پہ کیا ہے اور جہاں پر کہہ کا ذکر آیا وہاں پہ ڈارک بلو کلر کیا ہے اور آپ دوست اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس روایت کی مطابق پانچ دفعہ جو ہے وہ دست آیا اور ایک کہہ آئی اور پانچ دفعہ دست آنا اور ایک کہہ آنا یہ جو ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے پوچھ لیں یہ اس کے لیے بیسیوں بیماریوں میں یہ ہو سکتا ہے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ علم ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ جو دست کی بیماری ہے جو اس حال کی جو شکایت ہے یہ جب کسی ضعیف العمر کے شخص کو ہو حضرت مرزا صاحب موسکو جوان نہیں تھے آپ ایک دھیڑ عمر کے شخص تھے تو یہ بہت جلدی بہت زیادہ زوف کر دیتی ہے جزا کللہ اس کے پر لکھا ہوا ہے جب آپ کیسے فارق ہو کر لیٹ نے لگے اب یہ غور سے بڑھ نے میرے بھائیو کیا لکھا ہے جب آپ یعنی حضرت مرزا صاحب قیسے فارق ہو کر لیٹ نے لگے تو اتنا زوف تھا کہ آپ لیٹ تے پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگون ہو گئی میرے پیارے بھائیو یہ ایک فکرہ جو ہے اس کو ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مرچ مسالے ایڈ کرتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں کیا کبھی کسی شخص کو قیعہ نہ یہ کامل اعتراض ہے کیا قیعہ سے فارغ ہو کر لیٹ نہ یہ کامل اعتراض ہے اور کیا اگر لیٹتے لیٹتے کوئی شخص اپنے بستر پر گر جائے زوف کی وجہ سے تو کیا وہ کامل اعتراض ہے اور اگر اس شخص کو زوف کی وجہ سے لیٹتے لیٹتے اگر وہ اس طرح سے گرے کہ وہ اس کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرا جائے تو کیا یہ کامل اعتراض بات ہے میرے بھائیو میں آپ کو صرف یہ یاد دلاتا ہوں کہ ان دوستوں کو خاص طور پر جن کی عادت ہے تمسخر کرنے کی کہ کبھی موقع ملے کبھی اس سے پہلے کی بیماری کے حالات پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ مسلم جو ہے وہ بھی اللہ تعالی جو ہے وہ چونکہ بشر ہیں اس لیے اللہ تعالی جو ہے ان کو بھی بیمار کر دیتا ہے یا بیماری ان کو بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ فکرے کو اس کے اندر کو یہ طرح کی بات نہیں ہے سوائے اس کے انسان کے اندر تقوی نہ ہو جزا اللہ پھر لکھا ہے اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا اب یہ دیکھیں یہ وہی فکرہ ہے جہاں سے یہ روایت شروع ہوئی تھی صفحہ نمبر نو سے اضافہ کیا ہے چونکہ یہ تصدیق کر رہے تھے تھوڑا سا کھول کے باتیں کی ہیں اس کے بعد اسی روایت کے بارے میں خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں والدہ اچھا اب یہ یہ جو ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ جو میں نے پہلے بات بیان کی تھی ارز کی تھی آپ کی خدمت میں کہ حضرت مرزہ صاحب کو جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انیس سو پانچ سے حضرت مرزہ صاحب نے جب الوسی رسالہ لکھا اس وقت سے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتنا رہا تھا کہ آپ کی وفات کا وقت نزدیک ہے اور خاص طور پر انیس سو آٹھ میں بے شمار کئی ایسے الہامات ہوئے جن سے یہی پتہ چلتا تھا تو یہ یہاں پہ بات واضح ہو جاتی ہے جزاک اللہ جی دوستو اس کے بعد والا جو فکرہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے میں نے جب اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اکثر ہمارے جو مولمی حضرات ہیں وہ یہی پہ بات چھپا لیتے ہیں بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اسی روایت میں دو لائنے بعد لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور زوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلال لے آپ مجزہ صاحب اگر زندہ نہ ہوتے تو کون فرما رہا تھا وہاں پہ اور مولوی صاحب ہمارے بعض مولوی جو ہیں وہ تحصوب کے اندر جو ہیں وہ آ کر یہ اوپر ہی جہاں پہ لکھا ہوئے اور حالت دگرگو ہو گئی وہی بے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی وفات ہو گئی تھی حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے برحال کیا لکھا ہے آپ نے فرمایا بلالو نیز فرمایا محمود کو جگالو پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلالو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اب یہ بہت اہم بات ہے میرے لئے بہت اہم ہے کیا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں اور دیا تو کیا دیا اب یہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ متقی لوگ تھے جو بات یاد نہیں تھی اس کے بارے میں صاحب کہا دیا کہ مجھے یاد نہیں حضرت صاحب نے کچھ فرمایا تھا اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا اور یہ پیچھے میں نے آپ کو مرزا بشیر احمد امی صاحب کی بھی اسی سے ملتی جلتی بات بتلائی کہ انہوں نے کہا مجھے یاد رہی کہ نماز ستم کر سکے یا نہیں کر سکے اور یہاں پہ کہہ رہی ہیں حضرت امی جان کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں اور دیا تو کیا دیا تو میرے بھائیو یہ متقی لوگوں نے جو کچھ ان کو یاد تھا انہوں نے بتلا دیا جو ان کو یاد نہیں تھا انہوں نے کہہ دیا مجھے یاد نہیں ہے الحمدللہ جو دوستو اس کے بعد اسی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت قرب تھا اور نہائیت درجہ بیچینی اور کبراہت اور تکلیف کی حالت تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موت کا بھی بوقت وفات تقریبا ایسا ہی حال تھا اب اس بارے میں وہ مزید فضاحت فرماتے ہیں یہ بات نواقف لوگوں کے لئے موجب تاجب ہوگی کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اور علیاء کی وفات نہائیت اتمنان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے اور یہ واقعی یہ درست بات ہے میری پیچھے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک مجاہد ختم نبوت وہ فرمارے تھے کہ نئی نئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی تو مجھے بس اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ مجاہد تو ہیں لیکن یہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے واقعات پڑے ہی نہیں برحال کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سو دراصل بات یہ ہے کہ نبی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے مستقبل کا فکر مزید براں اس کے اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے پس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے کہ صاحب محبوب کا وقت قریب آن پہنچا ہے وہاں اس کی عظیم شان ذمہ داریوں مگر صوفیاء اور اولیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں ان پر صرف ان کے نفس کا بار ہوتا ہے جی میرے پیارے دوستو اب بھی یہ ہوتی ہوتی یہ روایت کا آخری صفحہ میں نے لگا دیا ہے صفحہ نمبر بارہ اور یہ صفحہ نمبر بارہ کے اوپر والے حصہ پہ ہی یہ روایت ختم ہو جاتی ہے میں وہ حصہ یہاں پر لگانے لگا ہوں جزاک اللہ جی دوستو صفحہ نمبر بارہ کے سپے لکھا ہے مگر نبیوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بار پس فرق صاف ظاہر ہے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک تشریف بیان کی ہے اب اس کے بعد یہاں پر مزید اسی بارے میں حضرت میزہ صاحب کی وفات سے متعلق آگے لکھا ہے اس روایت میں حضرت والدہ صاحبہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ان کی گمراہت کے اظہار پر حضرت مسیح معود نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا اس کے متعلق میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے جب دیکھیں یہ مزید بات کو کھو رہے ہیں دو متقی جن کی ہم نے باتیں پہلے سنی کہ جو ان کو یاد تھا وہ ہمیں بتلا دیا جو یاد نہیں تھا اس کے بارے میں انہوں نے صاف کہ دیا کہ یاد نہیں ہے اپنی طرح سے کوئی کہانی نہیں بنائی کوئی سٹوری نہیں بنائی کیا فرماتے ہیں جس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی یہ مراد تھی یعنی حضرت مسیح حمد کی یہ مراد تھی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا تھا کہ میری وفاد کا وقت قریب ہے سو اب یہ وہی معود وقت آ گیا ہے اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان الفاظ میں گویا حضرت صاحب نے مجھے ایک رنگ میں تسلی دی تھی کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہی مقدر وقت ہے جس کے متعلق میں خدا سے علم پا کر ذکر کیا کرتا تھا اور اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑی یہ ایک اس وقت سو سال پہلے تو یہ کہلے کہ ایک پیش گوئی بنتی ہے لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے سو سال نے ثابت کیا ہے کہ یہ بات بلکل ٹھیک تھی کیا لکھا ہے فرماتے ہیں اور جس طرح خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یعنی وفات کا وعدہ اسی طرح خدا کے دوسرے وعدے بھی جو میرے بعد خدا نصرت وغیرہ کے مطالق ہیں پورے ہوں گے اور خدا تم سب کا خود کفیر ہوگا الحمدللہ یہ بات سو پیشت پوری ہوئی جی دوستو یہ اس لکھا ہے نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا اب یہ دیکھیں یہ کون فرما رہی ہیں وہی خاتون جن کو جو بات یاد تھی وہ انہوں نے بتا دی جو یاد نہیں تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ بولنے والی خاتون تھی کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی یہ گھر کے ایک فرد کی گواہی ہے جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک گواہی ہے گھر کے فرد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں یہ درج بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ شکایت ہو جاتی ہے دستی آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے اور یہ بات میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ دوست اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے وہ دو زرد چادریں جو میرے پیارے نبی آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ دو زرد چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے ان دو زرد چادروں کی تعبیر حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق ہیں اور ان دو بیماریوں میں سے ایک بیماری آپ نے اسی دست کی بیماری کو قرار دیا تھا اپنی کتاب میں اور اللہ تعالی نے دیکھے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو کیسے زبدس رنگ میں پورا فرمایا ایک تو یہ کہ آنے والے مسیح کو بیماریوں میں سے ایک بیماری کی بجا سے آپ اللہ السلام کی وفات ہوئی اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد کما صلی علی عبراہیم وآل عبراہیم انہ کا حوید مجید اس کے ساتھ دوستو یہ جو آج کا جو لیکچر تھا ایک ہی روایت جو کہ صفحہ نمبر نو سے شروع ہوئی اور صفحہ نمبر بارہ تک چلی سیرت المہدی جند اول کی جس کو خاک صاحب نے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا بغیر کسی قسم کے میرسی مسائلوں کے پیش کیا اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو دوست ہیں وہ شاید اس لیے جو ہیں وہ میڈل سے نکل گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ مچھلی منٹی بنائیں گے لیکن جب روایت پڑی ہے گئی ہے ان کے سامنے مکمل تو شاید ان میں سے بعض کو شدید قسم کا افسوس ہوا ہے کہ ہم تو یہ اتراز کرنے آئے تھے وہ اتراز تو حل ہو گیا